گفتگو کا صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھائیں گے ناظرین اکرام ہمارا آج کا موضوع خوبصورت موضوع ہے تقدیر اور اسے ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں علیہ وسلم ایک سوال بڑا اہم اور اس حوالے سے کہ اس سوال کے حوالے سے بہت سارے ذہنوں میں بہت سارے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے حباب جو ساتھی ہیں اکثر وہ پلجن کا اشکال کا شکار رہتے ہیں نوملی ہم اپنی زندگی میں جو عمال کرتے ہیں کچھ اچھا برا ہو جائے ہمارا بالعموم من حیث القوم یہ رویہ ہے کہ ہم مازاللہ اللہ کی طرف اس کا اشارہ کر دیتے ہیں کہ بس مالک کو منظور یہی تھا مازاللہ کوئی الٹا سیدھا کام ہے کوئی حرکات و سکنات ہم سے سرزد ہوئی ہیں ان کے نتائج اچھے نہیں نکلے ہم نے پھر بھی کہہ دیا کہ قدرت کو شاید منظور نہیں تھا یہ جو فنومنہ ہے یہ کیا اسے ہم کیسے سمجھیں گے ہم سارا کچھ جو ہے اس کا رخ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف کرتے ہوئے ہم اپنا دامن کیوں بچا لیتے ہیں اور سارا ملبہ ہم تقدیر کی اوپر کیوں ڈال لیتے ہیں یہ رویہ کیا ہے آپ اس کی وضاحت کیجئے ناظرین اکرام نہایت ہی اہم ترین سوال جو ہے صدر بھائی نے اٹھایا ہے اور یہ ایک ایسا کوسٹن ہے جو یقیناً ہر بندے کے ذہن میں ہوتا ہے اور اکثر اس میں بہت سے عشقالات ہیں جس کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھی اگر اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ہمارے لیے لکھ دی آزل سے تو یقیناً اس نے ہماری اچھائیاں بھی لکھ دی اور برائیاں بھی لکھ دی تو اگر ہم برائی کرتے ہیں تو اس نے لکھی ہے تو اسی کے لکے کے مختابق ہی ہم کر رہے ہیں ناظرین اللہ تو اس میں ہمارا کے اختیار ناظرین ایسی ہرگز بات نہیں تقدیر کا ہرگز یہ معنی نہیں کہ خالق کائنات کے لکھے ہوئے کہ ہم مجبورے ماز ہو گئے ناظرین کرام یہاں اس بات کو سمجھنے کے لیے میں ایک ایجیمپل آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا پھر آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آئے گا ایک بادشاہ ہے حکایت کے مطابق اس کے محل کے ساتھ دروازے ہیں اس نے ایک نجومی سے کہا کہ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ میں کس دروازے سے نکلوں گا اپنے حساب کے مطابق اس نے کہا ہاں بادشاہ نے کہا کہ اگر میں تمہارے کہے کہ مطابق دروازے سے نہ نکلا تو پھر تیرا سر تن سے جدا ہو جائے گا نجومی نے کہا کہ سر کی امان پہوں تو عرض کروں کہ میری گزارشی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں گا نہیں میں لکھ کے آپ کو ایک پرچی دوں گا اور اپنی مکھی میں آپ رکھیں پھر جس دروازے سے نکلنا چاہے نکلیں اگر میرے لکھے کہ مطابق نہ ہوا تو میرا سر تن سے جدا کر دیجئے گا بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے اس نجومی نے کچھ دیر بیٹھ کے حساب لگایا پھر کچھ لکھا پرچی پہ اور بادشاہ کی مٹھی میں دے دی بادشاہ کے ذہن کے مطابق کہ سات دروازے تھے اور ساتوں میں سے میں نے نکلنا ہے اس نے حکم دیا کہ میری پشت سے اسی وقت آٹھوں دروازہ بنایا جائے اسی وقت توڑ کر آٹھوں دروازہ بنایا اور وہ باہر نکلا اور پرچی کھولی اس پہ لکھا تھا کہ تو اپنی پشت پر آٹھوں دروازہ بنایا بادشاہ اس پہ حیران اور ششتر ہوگا لیکن ناظرین میرا سوال آپ سے یہ ہے کیا جو کچھ نجومی نے کاغذ پہ اور پرچی پہ لکھ دیا تھا اس کے لکھ دینے سے بادشاہ اس کا محتاج ہو گیا تھا کیا بادشاہ پہ لازم تھا کہ جو اس نے لکھا اس کے مطابق کرے نہیں بلکہ چند لمحوں کے بعد جو کچھ بادشاہ کرنے والا تھا نجومی نے اپنے علم سے جان لیا کہ یہ کرنے والا ہے اس نے وہ لکھ دیا ناظرین اکرام وہ خالق کائنات ہے ربِ قدوس کا علم علمِ عزلی و عبدی ہے ہم نے دنیا میں آ کر جو کچھ کرنا تھا ربِ قدوس نے اپنے علمِ عزلی کے مطابق پہلے ہی جانتے ہوئے وہ لکھ دیا تو معلوم یہ ہوا کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے لکھا ہے ہم وہ نہیں کرتے بلکہ جو کچھ ہم نے کرنا تھا وہ ربِ قدوس نے لکھ دیا ہے خوبصورت وضاعت یعنی ایک تو یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ خالقِ کائنات میں جو لکھا ہم وہ کر رہے ہیں اور دوسرا نہیں بلکہ جو کچھ ہم نے کرنا تھا خالقِ کائنات میں پہلے ہی جان لیا کہ یہ زید یہ عمر یہ بکر یہ دنیا میں جا کے یہ یہ عمل کریں گے تو جو کچھ ہم نے کرنا تھا ربِ قدوس نے پہلے ہی جانتے ہوئے اس کو لکھ دیا اسی کو عقیدہ تکبیر کہا جاتا ہے علمہ صاحب اس کی مثال بلکل ہم ایسے دے سکتے ہیں کہ جس طرح کوئی انجینئر ہے انجینئر کی کمپنی ہے وہ کوئی مشین بناتی ہے اور اس مشین کے بارے میں وہ دو چار پانچ سال کی وارنٹی دیتے ہیں کہ پانچ سال کے بعد جو ہے پانچ سال کے اندر جو ہے وہ سیل سرویسز کی پارٹس جو ہے اس کی رپیر کرنے کے بھی ہماری زمین پانچ سال کے بعد ہماری ذمہ داری نہیں ہے کیونکہ ان کے علمیں ہوتا ہے کہ پانچ سال کے بعد یہ مشین ناکارہ ہو جائے گی استعمال کے قابل نہیں رہے گی کیونکہ وہ خالق ہیں مشین کے مشین کے تمام پرزوں کے بارے میں انہیں علم ہیں اسی علم کے بنا پر وہ وارنٹی کارڈ جاری کر دیتے ہیں کہ پانچ سال کے بعد ہمارا اس کا ذمہ نہیں ہے وہ خالق نہیں سانے اسے کہیں گے یعنی وہ سانے ہیں اگر وہ اپنے اکل کی بلبوتے پر بتا سکتے ہیں کہ اس مشین لی میں پانچ سال کے بعد انکس پیدا ہو سکتا ہے صرف اور صرف اپنی ایک ایک ایکسپیرنس کے بنا پر تو وہ تو خالق کے کائنات ہے وہ تو علم ازلی رکھتا ہے رب قدوس کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے فرشتوں کے سامنے کہتا ہے کہ میں بنانے لگا ہوں انسان کنوں نے کہا یا اللہ وہ تو خون لیزیاں کریں گے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے رب قدوس اپنے علم ازلی سے ازل سے ہی جانتا ہے عابد سے جانتا ہے کہ فرما بندے نے پیدا ہو کے کیا کرنا ہے تو جو ہم نے کرنا تھا اللہ نے پہلے جان کے اس کو لکھا یہی تقدیر ہوتی ہے لیکن اس کے بعد ناظرین کرام تقدیر کی تین قسمیں ہیں ایک ہے تقدیر مبرم اور دوسری ہے تقدیر مشابہ مبرم اور تیسری ہے تقدیر معلق تقدیر مبرم ہوتی ہے جس کو خالق کے کائنات نے ازل سے مقدر کیا اور اس میں تبدیلی نہیں آسکتی اگر کوئی محبوبانے خدا بھی رب کی بارگمہ ارز کرنا چاہیں تو ان کے خیالات کو اس سے پھیر دیا جاتا ہے البتہ تقدیر مشابہ مبرم اور تقدیر معلق بھی تبدیل ہو جاتی ہے حدیث میں آتا ہے صحیح مشکات المصابی میں حدیث موجود ہے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگمہ ایک صحابی آجر ہوئے ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ جو ہم کسی کے پاس جا کے دم وغیرہ کرواتے ہیں یا یہ جو ہم دواء لیتے ہیں مفہوم یہ ہے تو کیا یہ چیزیں بھی تقدیر کو بدل دیتی ہیں یعنی مقصود یہ ہے کہ ایک بندہ بیمار ہوئے وہ کہے جی میری تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہو جائے گا نہ وہ دواء لے نہ وہ کسی قسم کے کوئی علاج کروائے اور کہے جی میں جو تقدیر پر بیٹھا ہوں تو یہ حقیقت میں تقدیر کا یہ معنی مفہوم بالکل نہیں ہے میرے آقا کی بارگرم پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہم دواء لیتے ہیں یا جو ہم دام وغیرہ کرتے ہیں تو کیا یہ تقدیر کو بدل دیتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں یہ تقدیر ہی سے تو ہے یعنی خالق کائنات نے جب تقدیر کو لکھا تو اس کو تقدیر مولک کر دیا اس طرح کہ یہ بندے کو فلاں بیماری لگے گی اگر یہ فلاں ڈاپٹر کے پاس گیا یا فلاں اللہ والے کے پاس جا کے اس نے وہاں سے کوئی دین کا کام کروایا یا کوئی ذکر و اذکار کوئی اچھا کوئی کام اس سے کروایا تو اس کی بدولت سے خالق کائنات اس کی اس بیماری کو ختم فرما دے گا تو تقدیر کو لکھا ہی ہوں گیا تو آج بہت سے لوگ ہیں بڑے علاج کرواتے ہیں علاج نہیں ہوتا لیکن کسی عام نارمل سے حکیم اور ڈاکٹر کے پاس گئے دوالی تو علاج ارام آگیا وہ تقدیر مولک ہے خالق کائنات نے لکھا ہی اس طرح تھا کہ فلاں بندے کے پاس اس کا علاج ہے تو اسی طرح علاج ہو جاتا ہے تو معلوم ہوا کہ ربِ قدوس نے بعض تقدیر مولک بھی کی ہیں اس کی طرف اگر جائیں تقدیر مولک کی طرف تو بہت سا ٹائم درکار ہے اس پر احادیث کے واقعات اور بہت سے حکایتیں موجود ہیں لیکن اس کی طرف ڈیٹیل ہے مختصر یہ ہے کہ ربِ قدوس نے ہماری تقدیر کو لکھتے ہوئے بعض چیزوں کو بعض کے ساتھ مولک بھی کیا ہے اور جب ہم ان مولک چیزوں کا سارا لیتے ہیں